محلاؤں پر اپرات کا گرف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پہلے حیدر آباد پھر انہوں کی گھٹنا کے بعد اب چھتیز گڑھ میں بھی محلاؤں پر حملے کی عوالات نے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے رائک پور کے ٹکا پارا علاقے میں اگیات حملہ ور نے دو یوکتیوں پر چاکو اور لوہے کے طوے سے حملہ کر دیا اور حملہ ور فرار ہو گئے رائک پور کے ٹکا پارا علاقے میں منگلوار کو اگیات حملہ وروں نے دو یوکتیوں پر چاکو اور لوہے کے طوے سے کئی وار کیے جانے کے بعد حملہ ور وہاں سے بھاگ نکلے لہو لوہان یوکتیوں کو دڑھتا دیکھ کر آس پاس کے لوگوں نے ایمبولنس کی مدد سے انہیں امبید کر اسپطال پھیجا جہاں دونوں یوکتیوں نے علاج کے طور اندنگ توڑ دیا اب پولیس آروپی کی تلاش میں جھوٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا سومبار کی رات بارہ بجے کی ہے دونوں یوکتیاں کی رائے کے مکان میں رہتی تھی جس دوران ان کے اوپر حملہ ہوا اس دوران وہ دونوں گھر پر ہی موجود تھی مرتک ایک لڑکی کی شناکت منیشہ صدار کے روپ میں کی گئی ہے وہ ہے رائے گھر جلے کی رہنے والی تھی اور یہاں پچھلے دو سال سے کی رائے کے مکان میں رہ کر نرسنگ کی پڑھائی کر رہی تھی دوسری یوکتی کی شناکتہ بھی نہیں ہو پائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل ہی مرتکہ سے ملنے پہنچی تھی فلحال پولیس معاملے کی جانس میں جھڑ گئی ہے اس کے بعد ہی دوہرے ہتیا کان سے پردہ اتھائے گا کہ دونوں یوکتیوں کی ہتیا کیوں کی گئی ہے اور ہتیاری کون ہیں دونوں یوکتیوں کی عمر 20 سے 22 ورش کے بیچ بتایا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی